اولیاء اللہ کے حوالے سے یہ ہمارا دوسرا سیشن ہے پہلے میں قرآن کریم کی روشنی میں جو اولیاء رحمان اور اولیاء شیطان کا فرق تھا وہ ہم نے واضح کیا اب اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء اکرام کے حوالے سے کیا فرمایا ہے اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ کی جو کامیابی تھی دنیاوی اور اخروی اس کو بڑے واضح طریقے سے بیان فرما دیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں اولیاء اکرام موجود تھے صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کے ولی تھے اور ہزاروں غوث کتب عبدال بھی صحابہ اکرام کے مقابلے میں صحابہ اکرام کا مرتبہ اور مقام حاصل نہیں کر سکتے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چلتے پھرتے لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے تو پیارے اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ ساری نشانیاں ان کو بتائیں ایک تو ڈائریکٹ آپ نے ان کو جنت کی بشارتیں بھی سنائیں اور پھر اس کے علاوہ آپ نے یہ بتایا کہ جو جو لوگ اس راستے پر فائز ہوں گے اس راہ پر چلنے والے ہوں گے اس منزل تک پہنچنے والے ہوں گے وہ انسان کامیاب ہوں گے کون کون سی کامیابیاں اولیاء اللہ کو حاصل ہوں گی پیارے اکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے اور نہ ہی شہادہ ہوں گے بلکہ قیامت والے دن انبیاء اور شہادہ بھی ان پر فخر کریں گے یعنی وہ نبی بھی نہیں ہوں گے وہ شہادہ بھی نہیں ہوں گے لیکن انبیاء اور شہادہ ان پر رش کریں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے ظاہر ہے جب ایسی بات بتائی تو صحابہ اکرام تو اس طرح کی باتیں پیارے اکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے عرض کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ انبیاء اور شہادہ بھی ان پر رش کریں گے تو پیارے اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا فَوَلَّهِ اِنَّا وَجُوْخَهُمْ لَنُورِ سَاللَّهِ کی قسم ان کے چہرے نور ہوں گے یعنی ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے وَإِنَّا هُمْ عَلَى نُورٍ لَا يَخَافُونَا وہ ایسے نور کے مقام پر فائز ہوں گے لَا يَخَافُونَا اِذَا خَافَ النَّاسِ جب لوگ دڑتے ہیں تو اس وقت ان کو کوئی خوف نہ ہوگا وَلَا يَحْزَنُونَا اِذَا حَزِنَ النَّاسِ اور جب لوگ گبر آ جائیں گے ان کو اس وقت کوئی خوف نہ ہوگا یعنی ان پر کوئی ایسے اثرات نہ ہوں گے خوف نہیں ہوگا غمگین نہیں ہوں گے کیوں اس لیے ظاہر ہے ان کو اللہ رب العزت کا قرب مل چکا ہوا ہے اللہ رب العزت کی محبت مل چکی ہے جس طرح آگے حدیث مبارکہ بھی آئیں گی اس حوالے سے ابھی میں اس کا ذکر بھی کروں گا انشاءاللہ تو پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ نشانیاں بیان کی کہ ایسے لوگ ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشت کریں گے تو صحابہ اکرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ان کا یہ مقام و مرتبہ ہوگا کہ وہ ان کے چہرے نور ہوں گے منور ہوں گے اور ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی سورہ یونس کی آیت نمبر سکسے ٹو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ تلاوت کی خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ڈر ہے اس حدیث مبارکہ میں پیارے اکر صلی اللہ وسلم نے اولیاء اللہ کا بقائدہ طور پر جو آیت کریمہ میں لفظ آتا ہے وہ پیارے اکر صلی اللہ وسلم نے اس کو تلاوت فرمایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی تو یقیناً اس وقت صحابہ اکرام کے چہرے کھل اٹھے ہوں گے کہ حضور علیہ صلی اللہ وسلم نے اولیاء اللہ کی شان کو بیان فرمایا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف اولیاء رحمان ہو اور دوسری طرف اولیاء شیطان ہو تو جو بندہ اولیاء شیطان کو ملائے گا اولیاء رحمان سے وہ کتنا بڑا شریعت متحرہ کا مجرم ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا اس لیے ہمیں جب بھی کوئی بات کرنی ہے اولیاء اللہ کے حوالے سے بات کرنی ہے تو اپنے آپ کو سمجھانا ہے اپنی زبانوں پر لگام ڈالنی ہے پھر ہم سمجھ سکیں گے اور اگر ہم اٹھا اٹھا کے آیات ان پر ڈالیں گے تو پھر یہ قرآن و سنت کی صلاتا خلاف برزی ہو جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو آخرت کی کامیابی تھی اس کو بڑے آسن طریقے سے بیار اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے واضح کیا اس کو امام ابو دود نے سنن میں روایت کیا ہے اور امام نسائی نے اس کو سنن کبرا میں روایت کیا ہے اور امام ابو یالہ نے اس کو مسند میں روایت کیا ہے علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور حسین سلیم عصد نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے یعنی یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ حدیث صحیح ہے اس کے راویوں میں کوئی حصہ شک و شعبہ نہیں پایا جاتا ہے دوسری روایت جو پیارے اکر صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں اب اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ولی سے دشمنی رکھی تو اللہ کے ولی کون ہے ظاہرہ اولیاء اللہ ہیں تو اللہ رب العزت اور اولیاء اللہ کے بارے میں فرما رہے ہیں اب کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ کوئی بھی ولی جس کے بارے میں کوئی انسان غلط خیار رکھتا ہے یا غلط لفظ بولتا ہے اس کو اس چیز کو اپنے ذہن میں ہر وقت رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے اگر اللہ کے ولیوں کے بارے میں ایسی باتیں کسی بندے نے کی یا ایسا تصور پیدا کیا اور موجودہ دور میں جو پیری فقیری کا جھوٹا سلسلہ چل رہا ہے اس کو سامنے رہ کر کامل اولیاء اللہ کی توہین کی تو پھر وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم بڑا سخت ہے اور انسان کو سوچنا چاہیے ظاہر ہے جو غلط ہے وہ اولیاء شیطان میں آئے گا لیکن جو اولیاء اللہ ہیں ان کے بارے میں بھی انہیں کی آڑ میں ان کے بارے میں تو ایسی گفتگو نہیں کی جا سکتی میں واضح طور پر بتا رہا ہوں جو اولیاء شیطان ہیں جو آج بھی موجود ہیں جن کا مقصد صرف پیٹ پالنا ہے اور وہ صرف لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکے کے نام پر پیری فقیری کر رہے ہیں وہ آج بھی قابل رد ہیں وہ آج بھی ان کا نظریہ باطل ہے آج بھی ان کا طریقہ درست نہیں ہے وہ گمراہ ہیں لیکن جو اولیاء اللہ ہیں جو اللہ رب العزت نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں قرآن پاک میں اگر وہ کسی شخص میں پاہ جاتی ہیں اور بندہ ان کی آڑ میں ان کے اوپر تان کرے گا تو پھر وہ بندہ یقیناً اللہ رب العزت کے اس فرمان مبارک کا مستحق ٹھہرے گا جو اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میں اس کو اعلانیں جان کرتا ہوں پھر اس کے بعد پیارے اکا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یعنی یہ حدیث قدسی ہیں فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے جس شیئے کے ساتھ میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں ان میں سب سے پہلے وہ چیزیں آتی ہیں جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں یعنی انسان جو ہے وہ فرائز کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرائز کی ادائیگی کی وجہ سے میں سب سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں پھر اس کے بعد فرمایا اور میرا بندہ جب نوافل پڑ پڑ کے قریب ہو جاتا ہے یعنی فرائز کی ادائیگی ہوتی ہے پھر اس کے بعد نوافل پڑ پڑ کے جب میرے قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جب میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں جب میں اس سے محبت کرتا ہوں پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے پھر اس کے بعد فرمایا اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی میں اس کے دیکھنے کی جو قوتیں ہیں جو اس کی سماعت کی قوتیں ہیں جو اس کے چلنے اور پکڑنے کی قوتیں ہیں میں ان کو مکمل طور پر ان میں میں قوت رکھ دیتا ہوں اور ان کو ایک خاص مقام و مرطمہ دے دیتا ہوں عوام میں سے وَإِنْ سَالَنِ لَاؤْتِيَنَّا جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں وَالَاِنِ اِسْتَعَازَنِ لَعُئِذَنَّا اور جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ فرائنس کی ادائگی کرتا ہے پھر نوافل کی بھی ادائیگی کرتا ہے اور جب نوافل کی ادائیگی کرتا ہے تو پھر اللہ رب اور عزت کے وہ اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے یہاں تاکہ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو قوتیں ہیں ہم ان میں اپنی قوت رکھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہم سے مانگتا ہے ہم اس کو عطا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کا نیک بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ اس کو عطا کرتے ہیں اور جب وہ اللہ تعالی سے کسی اپنے دوست کے لیے دعا مانگے گا کسی اپنے چاہنے والے کے لیے دعا مانگے گا کسی اپنے شگرد کے لیے کسی اپنے مرید کے لیے دعا مانگے گا تو یقیناً اللہ رب اور عزت عطا فرمائیں گے وہ جو بھی مانگیں گے اللہ عطا فرمائیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو عطا کرتا ہوں اس حدیث مبارکہ حدث قدسی سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ جو اولیاء رحمان ہیں ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے وہ اولیاء اللہ ہیں وہ اللہ کے قریم ہیں یہ نہ ہو کہ کوئی ان کی توہین کرے یا ان کی حضرت کرے یا ایسے الفاظ بولے تو اس کا مقام و مرتبہ اللہ تعالی سے گر جائے اس لیے صحیح حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے جو چیز میں نے آپ کو یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو بیان کی ہے اب آپ دیکھیں تھوڑا سا اس حوالے سے آپ غور و فکر کریں کہ اگر اللہ ان کو یہ طاقتیں عطا فرماتے ہیں تو پھر ان سے قرامات کا ظہور تو ہوگا ان کو اللہ رب العزت مقام و مرتبہ تو عطا فرمائیں گے اور جب قرامت کا ظہور ہوگا تو دیکھنے والا کہے گا یہ کیا ہے جب وہ یہ سوچے گا یہ کیا ہے تو اس کو سمجھ جانا یہ قرامت ہے جو اس کے ذہن میں نہیں آ رہی اور جب وہ یہ سوچے گا کہ یہ قرامت ہے تو ساتھ اس کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ قرامت تو میری عقل میں نہیں آ سکتی یہ تو اللہ کی خاص عطا ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے تو اس لیے اولیاء اکرام کی جو قرامات ہیں اور ان کی ذات اقدس سے جو صادر ہونے والے کمال کے افعال ہیں ان کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کیوں اللہ رب العزت ان کو طاقتیں عطا فرماتے ہیں تو پھر جب طاقت ان کے پاس ہوتی ہے تو اس کا اظہار تو ہوتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے کرامات کا اظہار جو ہے وہ حق ہے اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا اور عام اور خاص بندوں میں فرق ہے جو اللہ رب العزت کا قرب نہیں پاتا وہ عام ہے جو قرب پا لیتا ہے وہ خاص ہوتا ہے اور پھر اس سے ایسے افعال جو ہیں وہ سادت ہوتے رہتے ہیں اس کے بعد تیسری روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں میں ساتھ ساتھ یہ ارز کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کا اسلام میں بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے یہاں ایک بات بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ اولیاء اللہ سے مراد صرف آج کل کے دور کے نہیں ہیں لوگ پیارے اکیل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اللہ کے ولی تھے پیارے اکیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے خلافہ راشدین اہلِ بیتِ اعزام اور دیگر صحابہ اکرام جن سے بہت زیادہ کرامات کا ظہور ہوا آگے انشاءاللہ ہمارا بیان تیسرے سیشن پہ یہاں رہا ہے کہ صحابہ اکرام سے کونس کونسی کرامات کا ظہور ہوا خلافہ راشدین سے اہلِ بیتِ اعزام سے دیگر صحابہ اکرام سے کن کن کرامات کا ظہور ہوتا ہے وہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہمارے آگے بیانات میں آ رہی ہے تو اس طرح یہ ایک پورا سلسلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ ولایت ہے نبوت کے بعد یہ ولایت ہے تو جتنی ہستیاں بھی آئیں ہیں ان سے کسی نہ کسی ذریعے سے ایسے افعال سرزد ہوئے الحمدللہ رب العالمین ایفوے ایسے افعال کا اظہار ہوا ان سے کہ ان سے کرامات لوگوں نے دیکھیں اور پھر ان نے آگے سے بیان کیا ہے اور اگر کوئی کرامت کسی کے سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کا ایک دائرہ بنایا ہے اس میں جو آئے گا اسی کو سمجھے گا جو نہیں آئے گا اس کو کیسے سمجھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احبا عابدا جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں دعا جبریلہ تو جبریلہ امین کو بلاتے ہیں کتنا خوش قسمت انسان ہے جسے اللہ محبت فرمائے سبحان اللہ تو اللہ تعالی جبریلہ امین کو بلاتے ہیں فَقَالَ تُوَفَرْمَاتے ہیں اِنِّي اَحِبُّ فُلَانًا میں فلان سے محبت کرتا ہوں فَاحِبَّا ہوں تو تو بھی اس سے محبت کر حضرت جبریلہ امین کو بلا کے تو فرماتے ہیں جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو تو بھی اس بندے سے محبت کر تو حضرت جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں پھر وہ آسمان میں ایک صدا لگاتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلان سے محبت کرتا ہے تو سارے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں پھر زمین میں جتنی مخلوق رہتی ہے اللہ رب العزت ان کے دلوں میں اس محبت کو رکھ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جس سے اللہ محبت کرے گا اس سے آسمان والے بھی محبت کریں گے اس سے زمین والے بھی محبت کریں گے سارے اس سے محبت کریں گے کیونکہ وہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا ولی ہے اور یہ بات یاد رکھنا اگر کسی بھی انسان کی طرف سے اولیاء کرام کی گستاخی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے انجام کی فکر کریں اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اب اسی حدیث کے آخر میں اولیاء شیطان جو ہیں ان کے بارے میں بھی پیارے آقاری صلی اللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا وَإِذَا عَبَغَدَ عَبَدًا دَعَا جِبْرِيلِ جب اللہ رب العزت کسی سے نفرت کرتے ہیں تو جبریل احمین کو بلاتے ہیں اور اسے فرماتے ہیں کہ تُو اس سے نفرت کر کے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں پھر جب وہ نفرت کرتے ہیں پھر وہ آسمان والوں کو کہتے ہیں کہ تُو اس سے نفرت کر پھر آسمان والے نفرت کرتے ہیں پھر زمین والوں کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے اس کو امام مسلم نے سہم مسلم میں روایت کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب محبتِ الٰہی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے سمرات بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب نفرت ملتی ہے جب غدبِ الٰہی ہوتا ہے تو پھر اس کے نقصانات کا بھی اظہار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی اولیاء اکرام کو جو سمرات ملے ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے آخر میں میں ایک حدیث پاک ذکر کرتا ہوں اس حوالے سے کہ پیارے آقا رسلاة والسلام نے ان کی نشانیاں کیا بیان فرمائی ہیں امام نسائ نسائن سنان و کبرہ میں روایت کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اولیاء اللہ ہیں من اولیاء اللہ اولیاء اللہ کون ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رعو زکر اللہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آجی اب یہاں پر میں ایک بات آپ کی بارگاہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں آپ نے اس کی طرف ذرا غور کرنا ہے بات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اولیاء اکرام کا صرف چہرہ دیکھو تو خدا یاد آجی بس اس کے ساتھ تعلق ہے یعنی ان کے ظاہری حسن کے ساتھ تعلق ہے تو یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا کہ آپ صرف اس سے یہ مراد نہ لیں جو ہے نا وہ چہرے سے دیکھو جس کا چہرہ خوبصورت رگے جس کا رنگ سفید ہو تو آپ کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے جس کا رنگ سفید نہ ہو جس کا رنگ سیاہ ہو یا گندمی ہو تو آپ کہیں کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ جب تم ان کی چال ڈال دیکھو اٹھنا بیٹھنا دیکھو کردار دیکھو ان کی ذات میں سنتِ مصطفیٰ کو دیکھو ان کے چلنے پھرنے میں اللہ حرب والعزت کے احکامات دیکھو جب ایسے لوگوں کو دیکھو کہ ان کا کردار بڑا عالی ہے ان کی صرف رنگت نہ دیکھو ان کا کردار دیکھو جب کردار دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آجے کہ یہ وہ انسان ہے جس اٹھنے بیٹھنے چلنے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کی ذات میں نظر آ رہے ہیں تو یہ تھا پیارے آقار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ پیارے آقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کا کیا مقام بیان کیا ہے سو نتیجہ تن میں یہی ارز کرنا چاہوں گا کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کا مقام و مرتبہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے اور ہم جھوٹی پیری کو سامنے رکھ کر جھوٹے آملوں کو سامنے رکھ کر جو اللہ کے ولی ہیں ان کی عظمتوں اور رفتوں کا انکار نہ کریں اگر کوئی غلط کام کرتا ہے کوئی پیر ہے جھوٹا ہے غلط کام کرتا ہے تو وہ غلط ہے اور اسے غلط کی وجہ سے اولیاء اللہ کو غلط نہیں کہا جا سکتا اور جب اولیاء اللہ کا لفظ بولیں گے تو وہ شخص اس میں کیسے شامل ہوگا وہ تو اولیاء شیطان ہوگا اولیاء اللہ تو وہ ہے جس نے اپنی ساری زندگی دینِ متین کے لیے گزاری ہے وہ اللہ کا ولی ہے جس نے اللہ کو یاد کیا ہے جو صراطِ مستقی پر چلا ہے اور میں آپ کو بڑے واضح طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ جو غلط ہوگا اس کا کبھی دفاع نہ کیا جائے گا اور جو صحیح ہوں گے اللہ کے ولی ہوں گے ان پر جب بھی کوئی بات کرے گا تو اس کا دفاع کیا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقام و مرتبہ قرآن و سنت نے بیان کیا ہے اور جن کا مقام و مرتبہ قرآن و سنت نے بیان کیا ہے اصلِ حاضر کی اقلیں ان کے مقام و مرتبہ کو کم نہیں کر سکتی اللہ رب والعزت ہمیں اولیاء اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم محبت کی توفیق عطا فرمائے